اسی کونٹیکس میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے یہ بڑے لادلے صحابی ہیں حضور کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم نے کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آتی ہے یہ پیدل جو ہے نا دس دس بیس بیس میل ویسے ہی چل پڑتا تھا ان کے ساتھ کوئی دوڑوں نہیں لگا سکتا تھا اس اکیلے بندے نے تیس کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اوٹ چھڑوا کے لے آئے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو فرکاتا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوا ہے اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں عدب المفرد میں آتا ہے کہ دو تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافہ کیا آپ کی بیعت کی تو تابعین کھڑے ہو کے ان کی آتھوں کو چومتے ہیں جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوت نہ چکے جائیں یہ سلمہ ابن اکوا ہوئے سلمہ ابن اکوا ہی مسلم میں آتا ہے وہ کتاب الجہاد چپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزو خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مصرل حاکمیں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرحب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشار پڑے کہ میں مرحب ہوں ہتھیاروں سے لیس ہوں اور میں میدان جنگ کا یعنی سپیس الار ہوں سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پر روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھکے جھکے اپنی تلوار جب نکالی تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہوگے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرحب کے مقابلے تو سلمہ ابن اقویٰ کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہوگی اس نے خودگوشی کر لی کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا بزرگوں کو علم غیب ہوتا نا تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اقویٰ یا رسول اللہ میرے چچا آپ فرمائے تیرا چچا تو مومن ہے اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ سلمہ ابن اقویٰ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبیل اسلام کو میں نے جب تعرف کریا نا یہ میرے چچا آمین ہے تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے تو عزت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا یہ مسلم کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے شہادت پکی وہ ہو گئی اگلی دفعہ تو وہ کہتے ہیں میں جب حضور کو آپ فرمائے آمیر تو یہ نہیں آمیر کے لیے دورہ آ جا رہا ہے وہ کہہ رہے خودکشی کیا نبیل اسلام فرمائے وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا پھر سلمہ ابن اقویٰ کہتے ہیں پھر نبیل اسلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بھلا کے لاؤ یہ بندہ جو بھلانے کے لیے گیا تھا وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی کہتے ہیں میں گیا تو وہ آج شعبہ چشم میں مبتلا تھے بلایا نبیل اسلام نے مبارک لواب لگایا اور پھر روانہ کیا تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں سارا خیبر جانتا ہے ہتھیاروں سے لیس ہوں میرے لیول کا کوئی بندہ جنگ جو نہیں ہے تو یہ اس نے عربی میں رگز پڑا شعار تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ شعار اسی کافیے کے اوپر پڑے کہ میری نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا یہ کوئی تکبر نہیں تھا وہ میں میں کی بات لوگ کر رہے ہیں تو میدان جنگ میں تو پھر مرائل بلند کرنے کے لیے نبیل اسلام خود بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ نے رجز پڑا تھا کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں تو سیدن علی نے یہ رجز پڑا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور میں اپنے دشمن کو نشت و نبوت کر دیتا ہوں ایک ہی بار میں مرہ کو کٹ دیا بس وہ مرہ مرہ تو کانفیڈنس لوز ہو گیا تو خیبر کی فتح ہو گئی تو سیدن علی ابن ابن طالب کا قاتلِ مرہب ہونا صحیح مسلم سے شاہد ہے ناصبی ویسے کرتے رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو شاہدی کئی بار کہا ناصبی اور منکرینِ حدیث لازم ملزوم ہیں یہ پہلی شرط ہے کہ منکرینِ حدیث ہوں گے بلکہ منکرینِ قرآن بھی ہوں گے قرآن کی بھی وہ باطل تعبیلات کر جائے ٹھیک ہو گئی